اعوذ باللہ میرے شہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور دعائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھیں آج سب سے پیاری بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور دعاوں میں آپ مجھے ضرور یاد رکھا کریں کہ کاروبار میں جو ہے آپ کی رسک کی کمی کیوں آتی ہے اور کاروبار میں رسک کی کمی کی وجہ کیا ہے کاروبار میں ساتھ اور برکت کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کاروبار میں کیوں رسک کی کمی ہو جاتی ہے اور کاروبار کیوں لوس ہو جاتا ہے کیوں نہیں ترقی پکڑتا یاد سب پر بات کی جائے گی کہ انسان کے پاس ہی اللہ پاک نے اس کے باتوں کا جواب بھی رکھا ہے ان کی باتوں کا حل بھی رکھا ہے اگر آپ طریقے سے یقین مانے چلیں آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا وہ کام ہوگا لیکن طریقہ آپ کو ضرور اختیار کرنا چاہیے امت کرنا چاہیے رسک کی تنگی سے آپ کو نجات اللہ پاک عطا فرمائیں گے صبح کا آغاز اگر آپ اس دعا سے کرتے ہیں سارا دن کامیابی ہی کامیابی اور آپ کے قدم چونتی ہے اور ستر بلاؤں سے بھی حفاظت ہوتی ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ستر بلاؤں سے حفاظت جیسے جادو بیماری وہ خود جیسے چھوٹ چھوٹی بیماری ہوتی ہیں جس کی کمی ہوتی ہیں ان سب سے بچانے کے لئے آج میں آپ کو غزیفہ بتانے لگی ہوں صبح کا آغاز آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے صرف اور صرف کل آوز برب الفلک اور کل آوز برب الناس ٹھیک ہے سورہ فلک اور سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے چھوٹی پیاری اور آخری صورتیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پوری جسم کے اوپر دھم کر لینا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے یا فتح ہو یا فتح ہو سات مرتبہ کہنا ہے اگر آپ کو کسی چیز میں جیسا کہ آپ کسی ایسے کام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں کہ اگر میں یہ کام جا کے آج میں اس آدمی سے ملوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا آج میں فلان آدمی سے ملوں گا میرا یہ کام ہو جائے آپ یقین مانیں کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے صبح فجر کے ٹائم آپ اس کو کریں اور ساتھ میں آپ نے دعا مانگنی ہے یا فتح ہو کی تسبیح کر کے اور ساتھ میں دعا پڑھ کے اپنے پوری دھم کریں صورت پڑھ کے ایک ایک دفعہ آپ اپنے پوری دھم کریں اور یقین مانیں جہاں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں آپ کو فتح حاصل ہوگی اب فتح کا تعلق آپ سے اتنا گہرا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اللہ پاک آپ کو فتح یابی عطا فرمائیں میری بھی دعا ہے آپ کو اللہ پاک کسی بھی جگہ پہ ناکامی کا موں دیکھنا نہ پڑے اور سارا دن کی کامیابی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی جب بھی آپ نے کسی کے پاس جانا ہے پیسے لینے کے لیے جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اگر فرض کریں کہ دن کا ٹائم ہے آپ کو یاد آجاتا ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کیا تو دن کا ٹائم فورا کرنے دونوں صورتے پڑھیں ساتھ مرتبہ یا فتح پڑھیں اور پھر آپ سے دیجئے دم کر کے اپنے اوپر سے تو وہ چلیں اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا اگر آپ کا کوئی ایسا عزیز ہے یا کوئی بیمار ہے یا نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو پانی پہ دم کر کے بھی دے سکتے ہیں اہم دلیلہ ایک تو اس کی بماری ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں اس کو ہر چیز میں کامیابی ملے گی تو ستر بلاؤں سے اگر آپ کے پر یہاں تک کے جادو کالا جادو کسی نے کر دیا ہے یا پھر سفلی عمل کوئی کر دیا ہے یا جیسا کہ میں عملیات آپ کے ساتھ پیش کرتی رہتی ہوں اگر کسی کو رجت ہو گئی یہ تو بھراؤں سبیلہ تو وہ بھی یہ دم کر سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے خود پر دم کریں سات دن تک یہ دم کریں انشاءاللہ ہر بیماری سے شفاء لطا فرماتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی جنسی عبادتیں ہیں وہ ضرور کیا کریں اور اللہ پاک آپ کے پر کرم اور نظر رکھیں اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹے کام ہمارے لیے اتنے اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ وہ چیز کرنی رہی ہوتے ہو رہا اس چیز سے آپ گھبرا رہے ہوتے ہو یا آپ کو یاد نہیں رہتی اگر آپ روزانہ کا اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں کہ کبھی آپ کو ناہمیدی اور پریشانی نہیں ہوگی ہاں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں اللہ پاک نے ہماری روح کی غزہ کو انسان کے ساتھ جو رہا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے یا اللہ پاک سے بات کرنا چھوڑ دیں گے تو میرا بھی خیال کہ آپ کمزور پڑ جائیں گے آپ کو کوئی مدد کرنے ہی نہیں آئے گا سوائے اللہ کے ساتھ کے علاوہ اوہ کون ہے جو آپ کی مدد کرے کوئی بھی تو نہیں ہے اللہ پاک کے علاوہ آپ کی کوئی مدد نہ کبھی کرے گا اور نہ ہی کبھی کوئی آئے گا اللہ پاک سے جب تک دعا نہیں کرتے تو اللہ پاک دیکھیں کبھی کبھی تو غیبی مدد ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے غیبی مدد کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فرشتوں سے بھی کروائی جاتی ہے نا تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اللہ پاک سے پناہ تعلق قائم کریں اللہ پاک سے آپ جھوڑیں ان کی اللہ پاک نے جو چھوٹی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوتے اتاری انہی سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پورا قرآن پاک ہے ہمارے پاس ان سے آپ ضرور جو ہیں فائدہ اٹھایا کریں اور ساتھ میں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے کہ جب ہمارے کر مہمان داری ہوتی ہے نا تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب مہمان آئے تو بہت خوش ہوا کریں اس کے ہونے پر دکھی نہ ہوا کریں کیونکہ جب مہمان آتا ہے تو وہ رزق بہت زیادہ لے کے آپ کے لئے آتا ہے اور آپ کی جتنی بھی گناہ جتنی بھی تکلیفیں جتنا بھی دکھ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ آپ خوش رہیں آپ کو سکون اللہ پاک اطاف فرمائے یہ اتنا تلق ہوتا ہے مہمان کا انسان کے ساتھ لیکن ہم وہی بات آیا دے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں مہمان کو تو ہم ایسا سوچتے ہیں جیسے ہمارے پر عذاب آگیا ہے ہمارے پر جو ہیں مصیبتیں آگئی ہیں ایسی بات نہیں کبھی بھی سوچ نہیں مہمان کو اچھے طریقے سے جو ہے ملا کریں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھا کریں تو چھوٹا سا یہ وظیفہ بھی ہے ساتھ ساتھ کیا کریں اور اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو یقین مانیں کہ جیسا کہ کسی چیز کو سر کرنا فتح کا بھی یہی تعلق ہوتا ہے تو آپ اس کے پر کھانے کے پر دم کر کے سرف کریں تو یقین مانیں کہ بہت اللہ پاک رزق قطاب فرمائے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اتنا سارا کھانا کہاں سے آگیا ہوگا وہ تھوڑا لیکن سب کو ایسے تقسیم ہوگا جیسے بہت سارا سب نے کھا لیا وہ ادلہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کے راز ہیں آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کو چھیڑنے والے اللہ پاک کس طرح رزق انسان کو اطاف فرماتا ہے تو یہ آپ کی بھی سوچ ہے میں تو خود کبھی کبھی ہیران ہو جاتی ہوں ہمارے ماشاء اللہ مدرسلے میں بچے ہیں تو اللہ پاک ان کو اتنا رزق کہاں سے اطا کرتے ہیں کبھی کبھی میں اس سے بھی ہمیں رزق مل جاتا ہے جس سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی نا تو اللہ پاک اس طرح ہمارے وسیلے براتے ہیں اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لکھتے ہیں پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ ہی جب آپ فالو کرتے ہیں تو آپ ہی کی دعا سے ہمارا چینل چلتا ہے آپ کے دیکھنے سے ہمارا چینل چلتا ہے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لیندین کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہو یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کے شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کی گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لئے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لئے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ قرآن پا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اون لائن قرآن اکیڈمی سے باستانی آپ اون لائن قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو بہن بھائی جن کے بچے ہیں وہ اگر آٹ آف کنٹری ہیں یا آٹ آف سٹی ہیں تو وہ بھی قرآن پا کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں عملیات کے لئے اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے تو جو نیچے میل چل رہی ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو عملیات کے بھی مکمل گائیڈ بھی کیا جائے گا ساری انفرمیشن بھی دی جائے گی اور کورسز بھی کروائے جائے گا تو گھروں میں بچوں کو قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے اس کو آپ کی مہربانی ہمارے ساتھ مل کے اس کو عام کریں تاکہ ہر گھر میں قرآن پاک کو پڑھا جائے اب انٹرنیٹ پر ہی بہت سانی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم مل جائے کرے گی اور گھر میں کاری صاحب کو بلانے کی یا کاری حضرات کو بلانے کی بلکل بھی ضرورت آپ کو نہیں پیش آئے گی آپ کے بچے بہت سانی انٹرنیٹ سے قرآن پاک پڑھ لیں گے گھر سے ہوں یا باہر کے ملک میں بچے ہوں یا پاکستان سے ہوں کسی بھی ممالک سے بچے ہوں تو بہت سانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اب جیسا کہ ہم پہلے کاری صاحب کو بلاتے تھے تو کاری صاحب کا یہ پروسیجر ہوتا ہے گھر میں آتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن پاک پڑھایا دس سے پندرہ منٹ اوٹ چلے جاتے ہیں بلکل بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں آن لین قرآن اکیڈمی میں جب کلاسیں سٹارٹ کی جاتی ہیں تو آدھا گھنٹہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کو نماز کلمہ احادیث اور مکمل اسلام کی تربیہ دی جاتی ہے خاص کر والدین کے احترام پہ ان کی بھرپورت وجہ دی جاتی ہے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے مبارک صحابہ اکرام کا قصے سنائے جاتے ہیں موت کے بارے میں زندگی کے بارے میں تمام تربیہ دی جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو اگر کوئی بھی آپ کے باہر ریلیٹیوز ہیں یا کوئی عزیز و قارب ہیں تو ان کو ضرور آپ کہیں گھر بیٹھے ہی آپ اپنے بچوں کو انٹرنیٹ باستانی قرآن پاک کی تعلیم دلوا سکتے ہیں ساتھ میں اسلامی تعلیم بھی دلوای جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام کے بارے میں بھی آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہے خواتین اور بچیوں کے لئے کاریا کا بھی انتظام اور حافظ القرآن جنہوں نے کرنا ہو بچوں کے لئے ان کے لئے بھی کاریا کا انتظام ہے آپ چاہیں کاری سے پڑھا سکتے ہیں چاہیں آپ کاریا سے بھی پڑھا سکتے ہیں یہ آن لین سسٹم جو چلتا ہے وہ سکائپ کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک میں قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے اور سکائپ کے ذریعے ہی تمام بچوں کو پڑھایا جائے گا جس میں قبض القرآن ناظرہ ترجمہ اور تفسیر نورانی قائدہ مکمل نماز بنیادی اسلامی تعلیمات والدین کا احترام طرز زندگی عربی بول چال تو اس میں کچھ ہم نے آپشنز رکھی ہیں جو بھی آپ ان میں منتخب کریں گے تو پلیز ہمارے جو نیچے ایمیل سل رہے اس پر رابطہ کریں آپ کو مکمل قائد بھی کیا جائے گا اور بھرپور مدد بھی کی جائے گا اس کی قصہ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ